بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ممبئی میں سینما میں اپنا نام بنوانے کے لیے بھارت کے چھوٹے چھوٹے قصبے چھوٹے چھوٹے شہروں سے چھوٹے چھوٹے لاکھوں سے لوگ ممبئی کا روک کرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ اس طرح کے باقیات بھی ہوتے ہیں جن کو منچن کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے جناب پچھلے کچھ عرصے کے دوران چھٹی موڈل ایک دو تین موڈل بھی نہیں ہے چھٹی موڈل نے خودکشی کی ہے یا پھر اس کو موت کے گھاڑ ہتارا کیا بولیوڈ میں سینما میں کام دوننے کے لیے وہ آئیں ویب سیریز میں کام دوننے کے لیے آئیں اور جب کام نہیں ملا تو جناب جہاں وہ رہ رہی تھی انہوں نے پنکے سے لٹک کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا لیکن سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ جناب ایک دو لوگوں کے ساتھ تو ایسا ہو جاتا ہے چلیں ٹھیک ہے انہوں نے زندگی سے مایوسی کا اظہار کیا اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا لیکن ایسا کیا ہوا کہ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک یہ چھٹی موڈل ہے جس نے اسی طرح سے خودکشی کی جس طرح سے پچھلے پانچ موڈلز نے خودکشی کی تھی اب جناب کچھ معاملات کچھ واقعات ایسے ہو رہے ہیں جس سے سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ پردے پر ستاروں سے بھری جو یہ دنیا ہے جتنی چکچوند نظر آتی ہے کیا یہ واقعی میں اتنی اچھی دنیا ہے جتنا سکرین پر نظر آتی ہے یا واقعی اس کے پیچھے کہتے ہیں نا کالا دھن بھی ہے کالے معاملات بھی ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں شرپا شرٹی کے شہر راج کندرہ کو گرفتار کیا گیا وہ آپ ہی سمجھ لیں کہ گندی بہودہ فلمیں بناتے تھے اور جو ممبئی میں اپنا کیریئر بنانے کے لئے موڈلز آتی تھی ان کو مجبور کیا جاتا تھا اور اسی طریقے سے یہ ایک ریکٹ چلایا جا رہا تھا اسی طریقے سے معاملات چلایا جا رہا تھا اب ہوا کیا ہے یہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائی جناب سشان سنگھ راج پود اس نام سے تو سبھی واقف ہیں جو اس کے ساتھ ہوا سب کو اچھی طریقے سے پتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس نے خودکشی کی اس کو کام نہیں مل رہا تھا نیپوڈیزم کی بات کی جاتی ہے نیپوڈیزم کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا لیکن حقیقت یہ جناب کہ اس کے بینک میں ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ پڑی ہوئی تھی کروڑ روپے پڑے ہوئے تو اس کے پاس پانچ فلمیں دی جو اس نے سائن کر کے رکھی ہوئی تھی اچھا کمارا تھا اچھا کھا رہا تھا ممبئی میں اس نے ایک فلیٹ لیا ہوتا چاند پر اس نے زمین لی ہوئی تھی ایک ایسا شخص اپنے حالات سے تگا کر خودکشی نہیں کر سکتا اور یہ بات اب ڈھکے چھوپے انداز میں کہہ لیں یا اوپن سیکریٹ کے والے سے کہہ لیں اس بات سب کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ سشان سنگھ راجپوت نے خودکشی نہیں کی دی میں اس پر متعدد ویڈیوز کر چکا ہوں لیکن اس کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں جناب کیونکہ یہ معاملات اب بولی وڈ میں بہت زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اب جناب ہوا یہ ایک تیس سالہ موڈل تھی کچھ عرصے پہلے یہ ممبئی میں آئی ممبئی میں انہوں نے ایک ہوتل میں مایا نگری اندھیری میں انہوں نے ایک ہوتل میں کمرہ لیا اور کام شاید ڈھونڈ رہی تھی بولی وڈ کے اندر اچھی موڈل تھی لیکن کام ان کو مل نہیں رہا تھا اکانشاہ موہن ان کا نام تھا تیس سال ان کی عمر تھی ہوا یہ پچھلے دنوں جب ان کے ہوتل کا دروازہ کھولا گیا تو ان کی لاش پنکھے سے لٹکیوی نظر آئی اچھا لوگوں کو سیٹسی بات ان کا ایک سوسائیڈ نوٹ بھی وہاں پر رکھاوا تھا خودکشی کرنے سے پہلے انہوں نے ایک نوٹ لکھا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری موت کا ذمہ دار کوئی بھی نہیں ہے میں سب سے معافی مانگتی ہوں اور شاید میں اپنی زندگی سے مایوس ہو چکی ہوں اس لیے مجھے سکون چاہیے اور تمام چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتی ہوں اس وجہ سے میں موت کو گلے لگا رہا ہوں اچھا پولس نے ممبئی پولس نے سارے معاملے کو خودکشی کا رنگ تو دیا ہے لیکن کچھ لوگ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے چھٹی موڈل ہیں جنہوں نے پچھلے چھے اٹھ مہینے میں اس طرح کا معاملہ اس طرح سے خودکشی کی ہے ساتھ ساتھ کچھ معاملات اس طرح کی بھی ہوئے ہیں کہ اس کے بعد کئی سوالات ایسے اٹھ گئے ہیں میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ میں اس پر کافی زیادہ ویڈیوز بنا چکا ہوں کافی زیادہ معاملات کر چکا ہوں یہ پہلی موڈل نہیں ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا اس طرح سے خاتمہ کیا ہے یا اس طرح کے ان کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں اب سے کچھ عرصے پہلے پلویدے یہ بھی ایک موڈل تھی اچھی ایکٹریس تھی دناب ان کی جو لاش تھی ان کے کمرے میں پڑی بھی ملی تھی چھتانہ راج یہ بھی ایک موڈل تھی اس کے علاوہ سہانہ یہ مسلمان ادھکارہ تھی اور اچھی ان کو بولی وڈ میں فلم بھی مل گئی تھی ان کا شوہر ہے سجاد ان کو گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ کہا ہی جا رہا ہے کہ موت کے گھاٹ اتارنے میں ان کا بہت بڑا کردار تھا اس کے ساتھ ساتھ دو تین ایکٹریسز اور تھی جنہوں نے پلاسٹک سرزری کرائی لیکن انہوں پلاسٹک سرزری کراتے ہوئے جناب ان کی موت واقع ہو گئے لیکن میجورٹی کی جو موت ہوئی ہے وہ سشان سنگ راجپوت کی طرح ہوئی ہے یعنی ایسا لگا کہ شاید انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا لیکن ایسا ہے نہیں ان تمام لوگوں کے پوسٹ مارٹم ہوتے نہیں ہیں ان کے گھر والے اس چیز کو سامنے لے کر آتے نہیں ہیں کسی کے خلاف ایف آئی آر درست کراتے نہیں ہیں اور یہ معاملہ دب جاتا ہے لیکن ان تمام واقعہ سے اس بات کا اندازہ بخو بھی ہوتا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار آپ ضرور کیجئے سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی نہیں صحت رہی اور آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں خیال رکھی گا اپنا اللہ حافظ موسیقی موسیقی